بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ریشمی سیخ کباب کی ریشپ لے کے ہوں آپ نے ویڈیو کینٹ تک دیکھنا اور اس کو انجوائے کرنا ہے یہ ہمارے پاس سب سے پہلے لونگ پر پڑھا ہے اس کو پیکلی بھی کہتے ہیں اور ساتھ ہمارے پاس کباب چینی ہے یہ آپ کو پنسار کے دکان سے ایزیلی مل جائے گا پنسار وہ جو حکیم ہوتا ہے جو دعا ہانے والا ان سے آپ کو آرام سے مل جائے گا یہ ہمارے پاس ایک کیجی چکن ہے بونلس یہ سینے کا چکن ہے اس کو ہم نے پہلے بونلس ہریت کے اس کو صاف کروا کے پھر اس کا کیمہ کروانا ہے اس میں ہم نے دس بنا گریم ہری مرچیں ڈالی ہیں ہاف ٹی سپون ہم نے اس میں لال مرچیں ڈالی ہیں ایک ٹی سپون گول مرچیں پی سیوئی دو لونگ پر اور آٹھ سے دس ہم نے کباب چینی ڈالی ہیں اس میں سابت زیرہ ایک ٹی سپون اور ایک ٹیبل سپون سابت دھنیا سوکہ دھنیا جو تو اس کو ہمیں روست کر لیا جنجر گارلک پیسٹ ہم نے اس میں ایڈ نہیں کرنا پاورڈر ایڈ کرنا جنجر گارلک اور ایک ٹیبل سپون ہو جانے جنجر گارلک پیسٹ ایک ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون ہلدی دو بریڈ کے سلائسز یا بریڈ ٹرمز تین میڈیم سائز کی پیاز تو کیمہ ہمارا بھی تیار ہے اس میں ہم نے ہاف کپ فریش ملائی گھر کی یا اگر آپ کو ملائی نہیں ہے تو آپ کریم بھی ڈال سکتے ہیں جو ڈیبوں میں ملتی ہے باہر سے کسی بھی کمپنی کے آپ یوز کر سکتے ہیں وہ اور اب ہمارے پاس یہ ہاف کپ مکھن ہے اگر آپ کو مکھن نہیں ہے تو آپ گھیئی یوز کر سکتے ہیں اور اس کو ہم نے اس میں ایڈ کر کے اچھی طرح مکس کر لیں گے ہاتھوں کے مدیسے ہم جس طرح گونتے ہیں ہاتھے کو اس طرح اس کو ہم مکس کریں گے گون دیں گے اس کو تاکہ اچھی طرح مکس ہو جس میں کیمہ آپ کو یاد کرانے کے لئے پھر سے بتائیں کہ کیمہ آپ نے اس طرح نہیں کرنا پہلے آپ نے چکن حرید کو اس کو صاف کرنا ہے دھونا ہے اچھی طرح آپ نے پھر اس کو کسائی سے چوب کروانا ہے اور اگر آپ کے پاس اتنا چوب پر ہے تو آپ اس میں چوب کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ اگر آپ نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں گئے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ بوکس ہم بتائیں آپ کا ریسپیس کیسے لگ رہی ہیں تو دیکھیں ہمارا قیمہ بلکل تیار ہو چکا ہے بلکل لیک جانا ہو چکا ہے اور اب اس کے کباب بنائیں گے یہ شیشلک سٹکس ہیں ہمارے پاس لکری کیا ہوتی ہیں یہ آپ کا باعث سے ایزیلی کسی بھی سٹور سے مل جائیں گے تو ہم نے تین تین سٹکس کو جور کے اس کو باندھ دیا تاکہ ہمارے کباب اچھے بنیں اگر آپ کا پاس سیکھیں تو آپ سیکھوں پر بھی بنا سکتے ہیں دیکھیں اس طرح سے کباب بنانے ہیں ہم نے اور یہ دیکھیں کتنے پیارے کباب بنانے ہیں ہمارے آپ اس کے سائز ونگ اپنے ساپ سے کر سکتے ہیں چھوٹی وری آپ کی مرضی ہے تو اب ہم دو سے تین ٹی بل سپون اویل لیں گے تبہ پہ بھی ہم بنا رہے ہیں اور ہم اس کو فرائنگ پین میں بھی آپ کو بنا کر ساتے ہیں ابھی تو اس کو ہم پھلا لیں گے اچھی طرح اس کو ہم نورمل آنچ پہ پکائیں گے زیادہ تیز آگ پہ ہم نے اس کو نہیں پکانا تو دیکھیں اس کو ہم ابھی اس طرح رکھ رہے ہیں اس کو ہم نے تقریباً چار سے پانچ منٹ بعد اس کو ہم نے ٹین کرنا ہے مطلب اس کو جب وہ نیچے سے چھتنا پک جائے گا تو ہم دوسرے سائیڈ کو پڑھ لیں گے تو یہ دیکھیں یہ بھی اس کو ٹائم لگے گا یہ دیکھیں جی شیستک سٹکس ہماری ہے چھتنا نیچے سے باند بھی ہیں مطلب ان کو ہم نے باند دیا ہے تین چار سٹکس کو تاکہ وہ ایک سرونگ ہو جائے اور وہ ٹھائی بینے کباب ہمارا ہے اس لیے پھر دیکھیں جی اس کو ہم اب اس کو بدل دیں گے اس کی رکھ کو اس کے اور باقیوں کو بھی ہم بدل دیں گے ان کی سائیڈ کو دیکھیں جی کتنا پیارا کلر ہے سب پہ ہی اسنا بہترین کلر آ چکا ہے ان پر اب ہم فرائنگ پین میں بناتے ہیں فرائنگ پین میں ہم اس میں شاید ایک سٹکس نہیں لگائیں گے اس کو اس کے بغیر بھی ہم بنا کے دیکھتے ہیں تو فرائنگ پین میں بھی ہم نے اس طرح دو سے تین ٹیبل سپون کو ککنگ کو ڈال دیا تھا پہلے اور ہم اس طرح کبابوں کو لگائیں گے اس میں ہم آپ کو پھر کہہ رہوں کہ آپ اس کی سائزنگ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں اس کو آپ کم زیادہ سائز کا چھوٹا بڑا سائز آپ کر سکتے ہیں اس میں کوئی بات نہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہترین کلر کے ساتھ اتیار ہیں ویڈیو اچھے لگئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اسلام علیکم جی آپ سبسکرائب کریں دعا کریں ان کی طبیعت کافی خراب ہیں تو آپ اس طرح چینل پر تو بہت پیار دکھاتے ہیں اپنا تو اس طرح آپ ان کے لئے بھی دعا کریں اللہ انہ سہت دے آمین